نمشکار دوستو میں آپ سبھی بچوں کا سواگت کرتا ہوں آج کے اس سیشن میں ہم نے سیوی کے کچھ سیشنز کو سکھنا ہے اور کچھ کو انیلیسس کرنا ہے ہم انیلیسس کا کام بہت زیادہ کریں گے بہت زیادہ میں آپ کو ریویزن کرواؤں گا بار بار کہتے ہیں کہ جی بار بار پریکٹس کرنے سے تو جڑ بھی پتھر بھی بدھیمان ہو سکتا ہے اور پھر آپ تو اس اوپر والے کی بہت بڑیہ کرییشن ہو اس کی ایک رچنا ہو ٹھیک ہے قرآن میں انسان کے بارے میں یہ کہا ہے کہ وہ اشرف المخلوقات ہوتا ہے یعنی اس پوری کائنات میں کوئی دیکھنے لائک چیز ہے کوئی پرشنشا کے لائک چیز ہے ایسا قرآن شریف میں لکھا ہے ہمیں سبھی دھرموں کو عادر کرنا چاہیے سبھی سے پیار کرنا چاہیے اور سب کی اچھی باتیں مان لینے چاہیے اشرف المخلوقات یعنی سب سے سندر چیز اگر کوئی ہے اس دنیا میں تو وہ ہے انسان اور انسان کے باس اکاش تتو ہوتا ہے بیٹا بدھی ہوتی ہے تو بدھی سے ہی سارے کام اس دنیا کے بڑے بڑے کام ہوئے ہیں دماغ ہوتا ہے اور گرو گرن صاحب کو پڑھتے ہیں تو اس میں بھی یہ لکھی بات بیسک ہر دھرم کا بیسک سیم ہے تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے چیزوں کو بار بار ابھیہاس کرنے سے ہم ایکسپرٹ بنتے ہیں پرفیکٹ بنتے ہیں ڈیفرنٹ 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 ڈیگل سے کرنا ہے کوئی پوائنٹ ڈیو سے ٹھیک ہے ایک پوائنٹ ڈیو آپ مجھ سے پڑھ جرور رہے ہیں ٹھیک ہے آپ کئی تھوڑا بہت مجھ سے انفلنس بھی ہو سکتے ہیں پڑھ بھی رہے ہیں اور انفلنس بھی ہونا چاہیے اور پڑھنا اور ٹھیک ہے وہ بات ایک حد تک ٹھیک ہے لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ جو ڈریکشن میں آپ کو دوں اس میں بہت کہیں جیادہ آپ آگے بڑھیں میری نولیج سے بھی آپ کی نولیج کہیں جیادہ آگے ہو بہت بڑی آپ کی نولیج ہو اور اس اس فیلڈ کے اندر جو اچائیاں ہیں وہاں تک آپ پہنچئے یہ میری منشاہ ہے لیکن دیکھئے ایسا ہوگا کب جب آپ کو clarity ہوگی certainty ہوگی without certainty and without clarity انسان کو کبھی confidence نہیں آتا آپ گھر سے نکلے ہیں آپ کو پتا ہے کہ LK Sonny Sir کی کلاس میں جانا ہے یا کسی اور کلاس میں آپ کو جانا ہے آپ کو فلم دیکھنے جانا ہے تو آپ کی چال میں فرق ہوتا ہے آپ کی driving speed میں ایک consistency ہوتی ہے اور جب ہمیں یہ نہیں پتا ہوتا کہ ہمیں جانا کہاں ہے چیزیں clear نہیں ہیں تو پھر ہماری چال میں وہ بات نہیں ہوتی جو جب ہماری چال میں جب ہمیں کہیں جانا ہوتا ہے کہیں target ہوتا ہے جو ہماری چال ہوتی ہے اور جب ہمیں کہیں نہیں جانا ہوتا ہم بس ویسے ہی tell رہے ہوتے ہیں کہیں پہ گھوم رہے ہوتے ہیں time pass کر رہے ہوتے ہیں تو ہماری چال ایک الگ ہوتی ہے آپ خود observe کرنا observe کرنا جندگی کو بیٹا یہی بس life کا ایک objective ہے کہ ہمیں observe کرنا ہے کیوں ہے ایسا کیوں میں اپنے students کو ہمیشہ increase کرتا ہوں ask questions and find logics ٹھیک ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ lie is a theory paper نہیں بیٹا lie is not a theory paper ٹھیک ہے میں تو کہتا ہوں کہ کوئی paper اتنا practical ہے ہی نہیں جتنا قلعہ ہے اپنا اپنا perspective ہے اپنا اپنا نظریہ ہے اب کل کل کی بات بتاؤں میں چندگر میں students کو face to face classes میں پڑھا رہا تھا تو factory act ہم کر رہے تھے تو factory act میں factory کی definition ہم کر رہے تھے تو اس میں ایک word use ہوتا ہے precinct کیا word use ہوتا ہے precinct اب وہ precinct word use کر کے لا کی ایک word نے practical life میں میں بچوں کو ثابت کر کے بتایا کی کیسے ایک word نے کروڑوں workers کی کروڑوں workers کی life کو change کر دیا صرف ایک word نے لا کی یہ جو عدا ہے نا یہ مجھے بہت پیاری لگتی ہے سہی میں آپ پڑھتے تھے ایک case آتا ہے گننے کی پیاری کرتے ہیں شگر ملوالے تو ملاسس بن جاتا ہے اپنے آب بن جاتا ہے وہ شگر سے کہیں مہنگا بکتا ہے لیکن اس کو بناتے نہیں ہے مجھے کی بات یہ ہے ایک product ہے ملاسس وہ کب بنتا ہے جب ہم چینی بنانے کے لئے گننے کو پروسس کرتے ہیں تو ایک product بن جاتا ہے ملاسس وہ چینی سے آپ کے پاس confidence ہوگا مطلب confidence کے لئے کچھ کرنا نہیں پڑے گا آپ کے شریر میں طاقت ہوگی آپ کے پاس confidence ہوگا کچھ کرنا نہیں پڑے گا اس کے لئے by product ہو جائے گا تو exam میں pass ہونا تو by product ہونا چاہیے دیکھو میں کتنی اوچے level کی بات کر رہا ہوں جہاں ہاں جی سر اور آپ کو تو knowledge کے لئے efforts کرنے ہیں exam تو pass ہوگے ہی انہیں تو pass ہونا پڑے گا کوئی choice نہیں ہے کوئی choice نہیں ہے خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تبدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے آپ نے تو knowledge gain کرنی ہے knowledge کے بچھے دوڑ نہ ہے تو بچوں knowledge کیسے آئے گا clarity سے sense of direction جب آپ کے پاس صحیح sense of direction ہوگی جندگی میں goal ہونا ضروری ہے goal ہی نہیں ہوتا لاؤ ہوگی life میں کسی نے کہا cs کر لو کسی نے کہا c a کر لو کسی n c w a آپ کو suggest کیا ہے اور save act کو پڑھتے بڑھتے یہ میں ہر class میں بچوں کے ساتھ بولتا ہوں کہ save کے inspector بننا ہے save کے اندر جانا ہے بہت power ہوتی ہے وہاں پہ بہت پیسہ ہے بہت fame بھی ہوتا ہے نام ہوتا ہے بندے کا dignity ہوتی ہے تو goal life میں ہونا ضروری ہے اور goal کی طرف objective ضروری ہے ایک football match دیکھنا چاہوگے جہاں goal coast ہوتا چاہوگے نا ایک cricket match دیکھوگے جس میں wicket نہیں ہے ہر وہ activity nearest ہے بیکار ہے illogical ہے جہاں goal نہیں ہے تو life میں goal ہونا ضروری ہے ٹھیک ہے تو ہماری life کا goal کیا ہے سیوی کا exam باس کر کے آپ سیوی میں جا سکتے ہیں corporate world میں آپ بہت بڑی کام کر سکتے ہیں اور life میں بہت بڑے objectives بہت بڑے targets آپ کا انتظار کر رہے ہیں کہ کوئی Michael آل آئے گا اور success gain کرے گا تو clarity لینی ہے بیٹا تو میں آپ کے ساتھ آئیے سیوی کی بات کرتے ہیں آج کے سیشن میں 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 ایک section discuss کرنا ہے 11D 11D میں discuss کروں گا میں یہ section 11D ہے 11A discuss کیا میں نے سب سے پہلے سیوی کی powers discuss کر رہے ہیں 11D بھی کیا ہے سیوی کی power ہے چلو پہلے 11D کو eliminate کر لیں پھر کچھ اور sections کا analysis کریں آج کی session میں 11D کو میں discuss کرنے والا ہوں 11D ہے کیا power to make seize and desist order پہلے اس کی heading کو ہی سمجھتے ہیں power to make seize seize کیا ہوتا seize and seize fire کہتے na seize fire دو لوگ آدمی بھی لڑ رہے ہیں آپ اس میں لڑ رہے ہیں seize fire at the border seize fire at the border between India and Pakistan seize seize کے ساتھ ایک word اور use کیا ہے desist desist کیا مطلب ہے اس کا کسی کو seize میں nabut نہ رہ جائے تو ایک word اور use kiya desist desist seize and ایک word اور use kiya اس کا نام ہے desist desist word آپ نے use نہیں کیا ہوگا life seize word jatza use kiya ho seize ka mطلب ہے ruk jana kisiko rokna desist ka mtلب kisiko rokna کوئی guld kam kram 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 seize and desist to save kiin powers ko discuss sade me note bna lena ki he class me discuss nah hi hoa hai in me in way se kyunki woh ek hut kre hai kre 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 koncept hai is liya mh nne us ebhi yaha pere nah he raise kiya hai chaliyye sebi kai chote sara section hai is dho part me yaha pere divide krenghe a yaya is sere section ko dho part me divide kre diya ab sebi nne koji sebi act ko violate kar raha hai rules and regulations ko violate kar raha hai to sebi us rok sakti hai sebi kab rok kye 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 paas rokan ki power if after inquiry after causing an inquiry if after causing an inquiry inquiry karanay ke baad inquiry karanay ke baad phir sebi yye order issue kar sakti hai to be made if after causing an inquiry to be made sebi ko yye lagt sebi finds that sebi yye khoj kerti hai sebi yye khoj kab kerti hai jb woh inquiry kar leti hai inquiry karanay ke baad abh yaha svaal uđtta hai kya inquiry karanay se pehle nahi let's find out if after causing an inquiry to be made sebi finds that any person has violated has violated violation matlab rules ko tođna maro na thik hai ...! apnê faydae kye isti maal karna loophole khoj na abh krna volation or is likely to volate or is likely to volate volated or likely to volate کا مطلب ہے کہ توڑ سکتا ہے توڑا نہیں ہے أي provo вами any provisions of the Act any provisions of the Act rules and regulations any provisions of the Act rules and regulations it may pass آپ دھیان سے note کریں گے it may pass order یہ ایک order کر سکتی ہے order pass کر سکتی ہے requiring such person requiring such person from committing from committing or causing for committing or causing خود نہیں commit کر رہا ہے cause ہو رہا ہے اور causing such violation لیکن ہم نے یہاں کیا دیکھا after making an inquiry شاوش بیٹا تو آپ نے section 11 D کو ہم نے دو part میں divide کیا ہے ایک کو ہم بول رہے ہیں close A اور دوسرے کو بول رہے ہیں close B close B کو بھی آپ نے دھیان سے سکھنا ہے however however in respect of in respect of a listed company دھیان سے سننا بہت دھیان سے سننا بات لیکن جہاں تک ایک listed company کا سوال ہے company آپ نے ایسے نہیں لکھنا میں جان کے لکھتا ہوں تاکہ آپ ایک گلتی نہ کریں company شاوش لیکن یہاں پہ دھیان رکھنا other than other than intermediaries other than intermediaries under section 12 لیکن یہاں پہ یہ section جن کا ذکر section 12 میں آتا ہے جن intermediaries کا ذکر section 12 میں آئے گا وہ والی لوگ یہاں include نہیں ہیں however in respect of listed company ٹھیک ہے بھٹا which intents which intents to get which intents to get securities get securities securities listed on any stock exchange note loggوں کے لئے خاص کچھ recognized stock exchange cb shell cb shell note pass shell note pass شاہب بیٹا cb shell note pass کہتے ہیں cb shell note pass cease and desist order cease and desist order cease as desist order unless 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 cb has reasonable ground has reasonable ground to believe such company to believe such company has indulged indulged involved has indulged in insider trading indulged in insider trading insider trading کا مطلب تو آپ کو میں نے پہلے بتائی دیا اور market manipulation market کو manipulate کر رہی ہے processes کو اور وہاں سے undue profits earn کر رہی ہے manipulation کا مطلب ہے کہ جب آپ system کو اپنے فائدے کے لیے اسے bent کر سکیں اسے جھکا سکیں اسے وہاں سے undue profit earn کر سکیں چلیے ایک پار 11D کو دوبارہ سے revise کریں گے چھوٹا سا سیکشن تھا یہ بیٹا سیکنڈ پارٹ میں ہم نے صرف listed company کی بات کری اور ایسے companies کی بات کری جو اپنے shares list کرنا چاہتے ہیں ہم نے section 11D کی یہاں پر بات کری شہباز پیٹا power to make cease and desist power to make cease and desist order اور last میں add کر لیجی order if after causing an inquiry to be made inquiry کرنے کے بعد if after causing an inquiry to be made سی بھی finds that any person کوئی person نے violation کیا ہے یا یا violation کر سکتا ہے کس چیز کی violation کرے گا سی بھی act کی act کا مطلب سی بھی rules made there under and regulations made there under it may pass order order اور اس order میں کیا require کرے گی سی بھی demand کرے گی کی such person such person کا مطلب جو violation کر رہا ہے from committing committing یعنی violation نہ کرے committing کا مطلب نہ کرے یا violation کا कارن بھی نہ بنے خود بھی نہ کرے اور کسی دوسرے سے بھی نہ کروائے خود بھی نہ کرے خود بھی نہیں کرنا اور دوسرے سے بھی نہیں کروانا لیکن اس کے بعد how ever ہے جہاں how ever world ہوگا وہاں اوپر جو بات لکھی ہے اس سے الگ کچھ بات ہوگی چاہے تھوڑی ہی الگ ہو لیکن کچھ الگ بات ہوگی جہاں تک listed company کا سوال ہے لیکن یہاں پہ یہ لوگ involved نہیں ہے یہ بات دھیان رکھنا section 11D is not applicable on those intermediaries جن کا ذکر section 12 میں آئے گا section 11D ان کے لیے نہیں ہے جن کا ذکر section 12 میں آئے گا which intends to get securities listed on any stock exchange sebi shall not pass which intends to get securities listed on recognized exchange sebi shall not pass cease and desist orders sebi shall not pass cease and desist order unless unless یعنی condition کیا ہے جہاں unless word ہوتا ہے اس کے بعد conditions ہوتی ہیں سن لو دھیان سے ایک interpretation کا formula بتا رہا ہوں میرا مقصد آپ کو صرف رٹوانا نہیں ہے میرا مقصد کتاب سامنے رکھ کے اس میں پڑھ کے بتا دینا کا مطلب یہ ہوتا ہے نہیں ٹھیک ہے بیٹا ایک چیز بتاؤ کسی کو کھانا کھلانا اچھا ہے اچھا ہے بہت اچھا ہے ٹھیک ہے یا کسی کو اس لائق بنا دیں کہ وہ خود کھانا کما سکے میں لا کی interpretation کر کر دوں وہ تو دوں گا وہ تو میرا کام ہے that is my duty that is my profession لا کے interpretation سے ہی میری روزی روٹی ہے میرا کام دھندہ ہے مجھے اور کچھ زندگی میں آتا ہی نہیں مجھے لا کو پڑھ نا اور interpretation کرنا آتا ہے بس اور مجھے کچھ نہیں آتا یہ تو میرا کام ہی ہے لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ اگر آپ میرے student ہیں تو آپ کے لئے سرف interpretation کروں گا سکھاؤں گا نہیں آپ کیسے کیا میں نے لیکن میرے student ہے تو میں آپ سکھاؤں گا ایک ایسا ہی technique سکھا رہا ہوں اور اگر آپ میری اس technique کو سکھ گئے تو آپ نے جو فیس پہ کی وہ وصول ہے گھر جا کے سو جاؤ آگے کلاس میں آنے کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ ایک لڑکی بولی کلاس میں میں پڑھا رہا تھا تو ایسے ایسے ہوتے ہیں بیٹا کی جندگی میں بھولتے نہیں کچھ experience ایسے ہوتے ہیں آپ کے life میں بھی کئی teachers آئے ہوں گے ہمارے life میں بھی ہزار بچے آتے ہیں ہر سال نئے چہرے نئے بچے ہمیں ملتے ہیں بڑھانے کو بگوان ہمیں دیتا ہے کہ یہ بچے ہیں میرے فول ہیں میرے بگیا کے تم انہیں nurture کرو انہیں تم پڑھاؤ ایک دن میں پڑھا رہا تھا تو ایک بچے نہیں آئی کلاس میں اس کے من میں پتا نہیں کیا آیا اس نے کچھ پوچھا کلاس جب ختم ہوئی تو مجھ سے پوچھتی ہے سر ہمیں اپنے فیس کی بری value ملے گی اس نے doubt create کی ہے مطلب نہیں بچے آئی تو اس نے کہا کہ سر یہاں فیس زیادہ ہے بہت تو اس institute کی فیس تھوڑی زیادہ ہوتی ہے مارکٹ سے تو جہاں میں پڑھا رہا تھا تو سر ہمیں value ملے گی in between ایک لڑکی آئی دوسری لڑکی آئی بک لے کے اس نے سر کچھ question پوچھا میں نے کہا بیٹا تمہیں صرف اپنی نے ڈاؤوٹ پوچھا اور جو ڈاؤوٹ کو میں نے clear کیا تو میں نے کہا لے بھتر تیری value تھی نا وہ تو تیری realize ہو گئی تُنہیں جو fees pay کی ہے اور جو یہ technique تیر کو سکھائی ہے نا اس کی قیمت اس سے کہیں زیادہ ہے تو اس technique کو use کر کے کروڑوں روپے چھاپ سکتی ہے she was speechless تو بیٹا یہ بات ٹھیک ہے کہ آپ fees pay کرتے ہیں لیکن بیٹا ہم آپ کو بتائیں ہم اس سے beyond provide کرتے ہیں بہت زیادہ provide کرتے ہیں لیکن لینے والا تو چاہیے نا کوئی مائک الال interest تو ہو نا کسی کا کوئی ملے تو صحیح ارے درونا چاہ رہے تو بن جائیں گے لیکن کوئی ارجن تو ملے ملتا ہی نہیں کوئی کہے تو صحیح مجھے انڈیا میں ٹوپ کرنا ہے کوئی ملے تو صحیح کوئی کہے تو صحیح کہ مجھے سیوی میں جانا ہے کوئی ملتا ہی نہیں ہے کوئی فوکس ہی نہیں ہے پتہ نہیں عجیب عجیب سی سٹوڈنٹ کی لائف میں آج کل برولم س سمجھ نہیں آتی بات ٹارگٹ اورینٹیڈ ہو جاؤ اور لائف میں بڑا سا گول اچیو گول سیٹ کر لو بڑا سا بس یہ چاہتے تو جو بچے اپنی فیس کی ویلیو چاہتے ہیں کس اپنے آٹ دس ہز دیے ہیں چلو اس کی ویلیو ہمیں مل جائے تو بھئی آپ کی فیس کی ویلیو تو میں اسی سیشن میں دے رہا ہوں ٹھیک ہے اسے سمجھ گئے تو کی بات ہے جہاں انلیس ہوتا ہے وہاں آگے ایک شرط ہوتی ہے انلیس تو آج کا گھر کیا ہے جہاں انلیس ورڈ ہوگا اس کے بعد جو لائنے ہوں گی اس میں کچھ کنڈیشن ہوں گی دیکھو یہ آپ کو ایک منطر دے دیا انٹرپیٹیشن کا اسے use کرنا اور practice کرنا آپ کا کام ہے تو بہت ورڈ آئے گا ٹیکس پڑھوگے وہاں بھی یہ ورڈ آئے گا بہت جاتا unless 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 company لو پڑھوگے industrial law journal لاز پڑھوگے وہاں بھی ورڈ بہت آئے گا unless unless فیما پڑھوگے وہاں بھی آئے گا کوئی ایسا law نہیں ہے جہاں پہ یہ ورڈ unless نہیں آئے گا تو میرا کہنے کا مطلب یہ cpc پڑھوگے section 21 ہے کہ when you can raise objection on court jurisdiction تو وہاں بھی unless آپ civil court کے power کو jurisdiction کیا ہوتا ہے power to entertain a case تو section 21 میں ایک word use ایک example دیا اس کے علاوہ کہ جہاں unless word آئے گا اس کے بعد conditions ہوں گی آپ civil court کے jurisdiction کو object کرنا چاہتے تین condition ہے پہلا objection unless کے بعد جو لائنے لگتی ہے اس میں تین conditions آتی ہیں تو لا بڑھنا ہے اور خضرناک طریقے سے بڑھنا ہے یہاں ایک word کروڑوں لوگوں کی life کو effect کر سکتا ہے کروڑوں لوگوں کی ایک شبد میں اتنی طاقت ہے یہ کلم تلوار پہ بھاری بڑھتی یہ جو کلم ہوتی ہے نا بیٹا کلم یہ کلم ہے نا جو pen ہے یہ یہ بہت خضرناک چیز ہے یہ تلوار سے کہیں پاورفول ہے تو کہنے کا مطلب یہ ہے بچوں جہاں unless ہوگا وہ condition ہوگی unless savi has reasonable ground condition یہ ہے condition کیا ہے کہ savi کے پاس پکتہ ثبوت ہونے چاہیے reasonable ground ہونا چاہیے کوئی reasonable ground ہونا چاہیے conclusive evidence تو نہیں بات کریں reasonable reasonable word کو ہم define نہیں کر سکتے کبھی بھی ٹھیک ہے اب reasonable word could not be defined in any case سنو لہو تھیان سے بات it depends upon the circumstances of the case the word reasonable could not be defined in any case any situation to believe such company has indulged ٹھیک ہے such company seize or desist تب کرے listed company جو company list ہونے جا رہی ہے یہ بہت بڑی بات ہے اگر سیوی کوئی company list ہونے جا رہی ہے اور سیوی نے اسے روک دیا لسٹنگ سے روک دیا تمہیں لسٹنگ نہیں کرنی بہت قطر ناک سیوی کو اتنا harsh decision لینے سے پہلے اپنے آپ کو satisfy کرنا ہے کیا reasonable ground ہے to believe سیوی reasonable ground پہ believe کرے کیا وشواش کرے such company has indulged in insider trading کی company insider trading میں involved ہے یا market market manipulation کر رہی ہے یعنی stock exchange میں ایسی tactics use کر رہی ہے جس کا access عام share holder کے پاس نہیں ہے اور اس tactics سے پیسے کمار رہی ہے undue profits earn کر رہی ہے اگر company previously اس طرح سے involved ہے insider trading اور market manipulation میں تو سی بھی seize and desist order issue کر سکتی ہے section 11 ڈی کو یاد رکھ میں اب ایک break کے بعد ہم دوبالا سے assemble ہوں گے اور اس میں section 11 11 a اور آپ کا میں section 12 section 12 کو پہلے discuss کروں گا 11 11 a section 12 کو بھی discuss کروں گا اور read with section 30 ان سبھی sections کو blend کروں گا mix کروں گا تا کہ آپ کو confusion نہ ہو جائے کیونکہ same language آپ سبھی sections میں ملے گی at the end of the day you must get difference between what is section 11 1 11 2 11 a and section 12 and section 30 in sable in sable چیزوں میں کچھ common بات ہیں in sable sections ان کو الگ چھلنی سے چھان لینا ہے اچھا یہ چیز اس میں ہے اس میں یہ چیز ہے اس میں یہ چیز ہے تاکہ کل کو کوئی confusion نہ ہو اور کوئی مائی کالالال تمہاری knowledge کو test کرے تو وہ اپنی موکی کھائے کہ یہ خطرناک آدمی کو کہاں چھٹ دیا میں نے ٹھیک بیٹا چاہے exam ہو چاہے practice ہو چاہے profession ہو تمہارا that's it for this session لیکن break کے بعد ہم واپس آ رہے ہیں break کے بعد ہم ان سب چیزوں کو اچھے س analysis کریں شاہب اچھے سے پڑھ گیا نا god bless you break کے بعد ملیں god bless you میں انت میں بولتا ہوں ابھی نہیں break لے اس سے پہلے ان سب چیزوں کو analysis کریں اس سے پہلے section 12 کو discuss کریں شاہب شاہب